لاحول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حزبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النسیر الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنا احتدی لولا ان حدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابل قاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وعلا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیران مومن مومنات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہاں پہلے روزے سے الحمدللہ بطور حسن فارغ ہوئے اور امید ہیں انشاءاللہ کہ ہمارے یہ روزہ اور آئندہ روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مورد قبول قرار پائیں گے اور اسی امید سے ظاہر ہے کہ ہم روزے رکھتے ہیں کرچہ کہ ہمارے عبادتیں اور روزیں اس لیول کی نہیں ہیں کہ قابل قبول ہوں لیکن اس کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ تو چھوٹے چھوٹے کاموں کو پسند کر کے قبول کر لیتا ہے تو انشاءاللہ ہماری نیتیں اچھی ہوں گی تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ہم قرآن مجید کی سورہ انفال آٹھوہ سورہ سورہ انفال میں ہیں اور سورہ انفال کے انتخاب کی وجہ یہ کہ سورہ انفال میں جنگ بدر کا واقعہ جو ہے اس کے بعد یہ مسائل پیش آئے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اکام جاری کی جہاں پر رسول اکرم کے ساتھ امت کا جو رویہ یا جو روشتی یا جو صورتحال تھی اس کو بیان کیا گیا ہے وہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ میں معصومی علیہ السلام کے ساتھ کیا روش اختیار کی گئی اور پوچھنے والوں نے پوچھا کل بھی میں نے جواب دیا آج بھی پھر ارز کرتا ہوں کہ سورہ انفال اگرچہ کہ مالی مسائل کی طرف زیادہ توجہ دلاتی اسلام کے لیکن مالی مسائل سے بڑھ کر رسول اور صاحب اختیار کے ساتھ ہم کس طرح سے اپنی ذمہ داری پوری کریں اس پر زیادہ توجہ دلاتی ہے جیسے کہ انشاءاللہ آج ہم آیات کو کروس کر جائیں گے اور پھر ان آیات میں داخل ہو جائیں گے جو جنگ بدر کے بعد کے واقعات ہیں اور میں جنگ بدر کی پوری تفصیل دوں گا اس لیے کہ اس کی تفصیل اور اس کے جزیات میں اگرچہ کہ ظاہری واقعات ہیں ایک تاریخی کہانی ہیں یا تاریخی حقیقت ہے لیکن اس میں بہت سی جزیات ایسی جس سے ہمیں ابتدائے اسلام دیکھیں اسلام کا پہلا حصہ وہ ہے کہ رسول اللہ کرم نے اعلان نہیں کیا چالیس سال خاموش تھا وہ اسلام کا حصہ تھا اسلام کا دوسرا حصہ دس سال جب تیرہ سال جب رسول اللہ کرم نے مکہ میں تبلیغ کی اللہ لعلان تبلیغ کی اور اسلام کا تیسرا حصہ حجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے چالیس سال دیکھنے کے بعد تیرہ سال مکہ میں رہنے کے بعد اور ظاہری طور پر ایمان لانے کے بعد اب جب مدینہ میں آ گئے ہیں ایمان کے امتحانات ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کا کیا حال ہے جب اس کا متعلق کریں گے تو ہمیں ایک ویجن ملے گا کہ جب حضرت امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرد و شریف حلوم جب حصہ نے تھوڑا والیوم زیادہ کر رہا ذرا سا تو اس وقت جو ہے وہ صورتحال کیا ہوگی کیونکہ اب تو تقریباً چودہ سو سال تھرٹین ایٹی پتہ نہیں تھرٹین ایٹی فائی ایٹی سوین جیس گزر چکے ہیں اور اس وقت کتنے ہزار سال گزر چکے ہوں گے اور چیزیں بہت ہی واضح ہو گئے ہوں گے اس کے باوجود امام زمانہ کے ساتھ لوگوں کا کیا رویہ کیا رویش ہوگی وہ ہم جنگ بدر کے حالات سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اگر ہماری قسمت اچھی ہوئی امام تشریف لائے تو ہم اپنے آپ کو سنبھالیں نہیں تو اپنی نسلوں تک منتقل کریں کہ یہ چیزیں پیش آ سکتی ہیں اس لئے تمہیں بہت زیادہ خیال لگنا پڑے گا اب اس میں جانے سے پہلے ہم یہیں پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے لیتیم کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا ساج میں ریپیٹ زیادہ کروں گا اس لئے کہ بیس تھی اور بعض ہمارے اہباب کل شہ تشریف فرما نہیں تھے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ پھر ساتھ چلے ہمارے ساتھ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں کیوں سوال کیا جائیں کہ بدر میں رسول اللہ الرحمن نے فرمایا اعلان کیا جو اس کو پکڑ کے لائے گا زندہ یا مردہ اس کے لئے یہ نام جو اس کو پکڑ کے لائے گا ابو جائل اور یہ سارے موجود تھے تو جب یہ جنگ ختم ہوئی اور مال غنیمت دی ہاتھ میں آیا اور ڈیٹرین اس بات میں آئیں گی تو جو بزرگ تھے اور جو ان لوگوں کو نہیں پکڑ سکے ان جوانوں کے مقابلے میں جوان جاتے تھے اور لے کر آتے تھے ایک تنازع لفظی بحث شروع ہو گئی کہ ان کو زیادہ کیوں ہمیں کم کیوں ہم بھی تو ان کے ساتھ ہی تھے ٹھیک ہے وہ اس کو لے کر آگئے لیکن ہم بھی ساتھ تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ سألون کانین انفال تم سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ایک میرا آرڈر جان لو قل الانفالو للہ والرسول انفال جو اللہ کے لئے اور رسول کے لئے فتق اللہ اللہ کا اطرام کرو اللہ کی بہترامی مت کرو جب اللہ کی بات نہیں مانتے تو اللہ کی بہترامی ہوتی نا وَأَسْلِحُ ذَاتَ وَأَنِكُمْ اپنے درمیان میں اصلاح کرو وَأَتِيُوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہو ہم آتے ہیں اس بات کی طرف انفال کیا ہے کلمہ نے ارز کیا انفال نون فے لام نفل سے بنا ہے اور نفل یعنی ایکسٹرا جو ہم نافلہ پڑھتے ہیں وہ نافلہ بھی نفل سے بنا ہے نافلہ مغرب نافلہ شاہ نافلہ فج نوافلہ ماہ رمضان ایک ازار رکعت پہلے بیس دن تیسیس رکعت آخری دس دن بیس بیس رکعت شب قدر میں سو سو رکعت ایک ہزار رکعت پہلے سنت سے جب ہماری گفتو گوئی لیکن آپ لوگیں تراوی اور راوی نہیں ہوتی میں نے کہا نہیں آپ کو پتا ہم تو تراوی کے شدید مخالف ہیں میں نے کہا لیکن آپ تو تراوی میں یا آٹ رکعت پڑتا ہے یا بیس رکعت پڑتا ہے ہماری تو ایک ہزار رکعت کی تراوی ہے تراوی بھی بمانے ایک ایکسٹرا عبادت کے ہے جو رسول اکرم فرمائے ہمارا ان کا بیسک فرق یہ ہے کہ جماعت سے مستحف نماز نہیں پڑے کوئی بھی مستحف نماز جماعت سے نہیں پڑے جا سکتے تراوی جو ہے وہ مستحف نماز اور رسول اکرم کے زمانے میں نہیں تھے بعد میں یہ رائز کی گئی خود وہ لوگ بھی مانتے ہیں خود اہلِ حدیث اور اہلِ سنت میں فرق ہے وہی جو آٹھ رکعت نماز شب کی وہی تراوی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے بیس رکعت مران دی تو مکہ میں بعض جگہوں پر خود یہ خود ہی کہتے ہیں مکہ میں بعض مسجدوں میں بیس رکعت ہوتی بعض میں صرف جو اطراف کی مسجد ہے اس میں آٹھ رکعت ہوتی مسجد الحرام میں کہتے ہیں بیس رکعت ہوتی نفل means extra اگر آپ اپنے مال سے ایکسٹرا نکال کی کسی چیز کسی کو دے دیتے ہیں یہ بھی نفل ہو تو جنگ کے میدان میں جو ایکسٹرا ملا اگرچہ کہ اس کی دو صورت ہے ایک وہ جنگ کے جس میں لڑائی ہوئی اور پھر جنگِ بدن میں لڑائی ہوئی جنگِ عود میں لڑائی ہوئی جنگِ خیبر میں لڑائی ہوئی جنگِ حضاب میں لڑائی ہوئی لڑائی ہوئی اور اس کے بعد مال آیا تو اس کو کہتے ہیں غنیمہ گئے لشکل لے کر گئے اور اس کے بعد جب واپس وہاں پر پہنچے تو لڑائی نہیں ہوئی انہوں نے کہا بھئی یہ لے لو ہم تمہارے سامنے تسلیم ہوتے ہیں یہ تمہارا جیسے فدق کا واقعہ بلکل واضح بہترین مثال جو جنگ کر کے ہاتھ میں آئے اسے غنیمت کہتے ہیں جو جنگ کیے بغیر لشکر جائے اور وہ چیزیں مل جائیں اسے فے کہتے ہیں یہ ذرا فرق ذہن میں رکھئے گا لشکر جنگ کرے تو غنیمت اور اگر جنگ نہ کرے تو فے غنیمت کا حکم بھی بیان ہوگا ابھی کچھ اس کے بعد اور فے کا حکم بھی بیان ہوگا کہ جس میں پھر تھوڑا بہت فدق کی طرف ہی ہم توجہ کرائیں گے کہ وہ رسول اکرم کا یہاں پر اللہ تعالی یہ جو انفال کا لفظ استعمال فرما رہا ہے اگرچہ کہ مورد جنگ بدر ہے اگرچہ کہ جنگ بدر ختم ہوئی ہے اور غنیمت ہاتھ میں آئی لیکن حکم جو ہے وہ سپیسیفک نہیں کل میں نے مثال دی تھی میں ریپیٹ کر رہا ہوں بعض مرتبہ قرآن مجید میں آیت جو ہے بہت ہی جنرلائز ہوتی لیکن حکم جو بہت سپیسیفک ہوتا ہے کل میں نے مثال دی تھی اور وہ بہت خوبصورت اور واضح مثال ہے انما ولیوکم اللہ ورسولو والذین آمنوا اللذین یقیمون السلاة ویتون زکاة راکہن انما ولیوکم تمہارا ولیو ہے اللہ ہے رسول اور وہ لوگ جو ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور حکوم زکاة دیتے عمومیت ہے ہو سکتا ہے آج بھی اگر کوئی اللہ اور رسول کے بعد نماز پڑھے رکو میں مثلا زکاة دے دے تو آیت اس کو ولی قرار دے گی نہیں آیت جنرلائز ہے مورد کیا ہے بلکل سپیسیفک ہے اور وہ اس پورے کائنات میں ایک شخصیت ہے وہ مولا کائنات علیہ السلام کے دور پرنے محمد بلکل سپیسیفک آیت جاکے چیک کیجئے گا بہت جنرلائز یہاں پر آیت جنرلائز ہے مورد کیا ہے سپیسیفک ہے کیسے سپیسیفک ہوگی ہے جنگ بدر جنگ ہوئی ہے مسلمانوں میں شہادتیں واقع ہوئی ہیں ستر ان کے مارے گئے ستر ان کے پکڑے گئے بعد میں سب تفصیلات آئیں گی اب مالِ غنیمت ہاتھ میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مالِ غنیمت کا حکم بیان کر رہا ہے یا سألونا کانجران فال یعنی ہر وہ چیز جو ایکسٹرا ہو اس کونسپ کو ذہن میں رکھئے گا صرف بدر کی غنیمت کی بات نہیں ہو رہی ہے یا سألونا کانجران فال اگرچہ کہ انفال میں سے ایک مورد کا آپ سے سوال کر رہے ہیں جو غنیمت ہے لیکن آپ سے کہہ قُلِ الْانفالُ لِلَّهِ وَرْرَسُولُ جو بھی انفال ہے وہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے اس میں کسی قسم کی شک و گنجائش نہیں جو چیز سمجھ نہیں کی وہ یہ ہے غنیمت انفال فے انفال اگر کوئی مر گیا جس کا کوئی وارث نہیں ہے انفال یہ جتنی جنگل کی زمین ہے جتنی زمین پر جگہیں جس کو کسی انسان نے اپنے قابو میں نہیں کیا یہ سب انفال ایوری ٹنگ جس کو بھی دیکھیں قانون یہ بنا تھا کہ جو کوئی کونہ کھو دے گا اور اس کونہ کے پانی کو جہاں تک جانے ملے گا وہ جگہ اس کونہ سے سپیسیفک ہو جائے گی اور جس سے کونہ کھو دا ہوگا وہ مالک ہو جائے گا تاکہ آہستہ آہستہ کام آگے بڑے ایکنومی آگے بڑے لوگوں کام ہو اسی لئے ہم نے کل عرض کیا تھا تھوڑا سا ریپیٹیشن ہے لیکن بیان کرنا ضروری ہے کہ مولای کائنات نے وہ پورا آبیار علی مدینے کے باہر کا یہ علاقہ ہے آبیار علی نامی سے رکھا ہے کہ اس کو پانی سے سہراب کرنے والے مولای کائنات تو جہاں جہاں مولای کائنات نے کونہ کھو دا وہ اس سے ہو گیا مولای کائنات ہر کونہ کے بارے میں ایک وسیع کیا کہتے ہیں وقف نامہ لکھا اور وقف کر دیا آج بھی اگر اب تو یہ سب حکومتیں بن گئی ہیں اور لاؤز آ گئے ہیں یہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن اسلامی لوگ کے مطابق یہ سب کچھ امام زمانہ سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے ضرورت پڑھ دیں محمد والی جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے اس کو اللہ نے رسول کو اختیار دیا جو رسول سے تعلق رکھتا ہے اس کو رسول نے آئم معصومین کو اختیار دیا با انوانے ولایت یہ جو ولایت پر اختلاف ہے ہمارا اور اہل سنت کا وہ یہی ہے وہ کہتے ہیں ان کی ولایت روحانی ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کوئی اہل بیت کو اور اماموں کو نہ مانے تو ہم اس کا احترام نہیں کرتے لیکن ہم ان کو ولی اللہ سمجھتے ہیں اللہ کا بہت نیک اور پاکیزہ بندہ ہم کہتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں شریعت کے لحظ سے صاحب اختیار ہے فرق ہے ایک کسی کو مشیر بنایا جائے کسی کو منسٹر بنایا جائے مشیر جو ہے وہ صرف گائیڈ کر سکتا ہے یہ کر لو وہ کر لو منسٹر کیا ہیں صرف سمجھانے کے لئے ورنہ وہ مثالہ لگے تو ہر زمانے کے امام صاحب اختیار ہیں اور اس اختیار کے بارے میں اگر انشاءاللہ انشاءاللہ موقع ہوگا تھوڑی سی گفتگو ہوگی تو صاحب اختیار اس حد تک ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کو ان قدرتوں سے نواز آئے زیارت جامعہ جو پڑتے ہیں اور زیارت جامعہ بالکل آثنٹیک ہے بکم آپ کی برکت سے جو ہے یہ دنیا چل رہی ہے آپ کی برکت سے بارش ناظر ہوتی ہے آپ کی برکت سے روزی ملتی ہے آپ کی برکت سے دینے والا اللہ ہے اگر وہاں سے ہٹ جائے تو شرک ہو جائے گا لیکن برکت کس کی ہے صاحب کی جو زمانے کا صاحب ہے اس کی برکت ہے تو یہ انفال ملکیت کلیر اور کلیر زمانے کے امام کی ہر زمانے کے امام کی اور جس زمانے میں امام علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کا اختیار ہوگا تو اس میں قطعاً کسی طرح سے دو بات نہیں ہے وہ ملک امام علیہ السلام کو گا ان کی اجازت کے بغیر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا آج بھی اب یہاں سے میں ایک چیز سمجھا دوں ٹھیک ہے حکومتوں نے سب تقسیم کی سب کیے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی جو زمین کی چیزیں موجود ہیں پانی ہوا درخ فروٹ آپ کہتے ہیں میں نے پیسوں سے خریدا پیسہ کہاں سے آئے میں نے کام کیا میں نے بزنس کیا بزنس کہاں سے کیا مشینیں لگا کے یا کہیں جوب کر کے یا کہیں سے بھی کمائے جیسے جیسے آپ جاتے جائیں گے فائنلی آپ ایک جگہ پہ آکے رہیں گے یہ اللہ نے دیا تھا جو میں نے کیا جیسے جیسے آپ ریورس پہ جاتے جائیں گے تو ایکچول ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عطا کی ہوئی ہیں اور ملکیت اس کی اختیار زمانے کے امام کا ہے اور اسی لئے آگے چل کے بعد آئے گی کہ جو چیز بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس میں اسراف کا حق نہیں رکھتے اسی لئے کہ انسانوں کے جو آج کل دنیا میں اسراف کا کونسیپٹ ہے وہ یہ کہ جنا دوسروں کا حق ہے آئندہ آنے والوں کا حق زائے ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایک زمانے میں میں نے آیت اللہ خامنہ ہی نے اللہ ان کی حفاظت کرے انشاءاللہ تعالی ان کی تحاید فرمائے اور آج کل دشمن تو بہت زیادہ اپنے ناخون تیز کر رہا ہے میں تو ویٹ کر رہا ہوں کہ دیکھوں کہ جس طرح سے ایران ایراد جنگ میں الحمدللہ مومنین کی سرہ کامیاب ہوئے جیسے اسرائیل اور حضباللہ جنگ میں کیسے مومنین کامیاب ہوئے یہاں پر بھی دیکھیں کیسے کامیاب ہوتے ہیں بھارات وہ اپنی جگہ پر ہے ہم اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ اس راف جو ہے وہ اس لیے نہیں غلط ہے کہ جناب لوگوں کی چیزیں جو ہیں وہ زمین پہ کم ہو جائیں گی خراب ہو جائے گا دوبئی میں ایک مال میں بہت لیوش افطار کر رہا جاتا ہے جو بھی اس مال میں ہوتا ہے نیوز پیپر سے بات کر رہا ہوں دیکھ پڑھ کے بات کر رہا ہوں اس مال میں مائے رمضان یعنی جیسی اذان ہوئے آپ کھانا شروع کریں جیسی اقامت ہوئے کھانا ختم آپ وہاں سے اٹھا کے کچھ لے نہیں جا سکتے جیب میں ہی رکھ سکتے موسٹ فریش فوڈ بند کیا اور ڈزبین میں ڈال دیا گیا کوئی پیچھے بڑا ہوا تو ہر روز کیلکولیٹ کرتا تھا ہر روز کیلکولیٹ فائیو ہنڈر ٹنز آف فریش فوڈ ترون انڈزبین ان مائے رمضان کوئی حج پہ بکروں کی قربانیوں کا جو ہوتا ہے شاید آپ تصور بھی نہ کر سکیں لیکن یہ اس لیے نہیں کہ دوسروں کو دینا ہے اس لیے کہ میرا مال نہیں کونسپٹ الگ ہے اس لیے کہ میرا مال نہیں یہ مال ہے زمانے کے امام کا اور زمانے کے امام نے مجھے اجازت دیئے کہ جتنی تیری ضرورت ہے تو استعمال کر جتنا تیرے بیوی بچوں کا حق ہے تو استعمال کر اس سے آگے تو اسراف کر قرآن مجید میں اِنَّ الْمُبَدْدِنِ نِقَانُو اخوانِ شایاتین جو اسراف کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں لیکن فقہ جعفریہ میں اسراف کے کونسپٹ کو یوں لینا ضروری ہے کسی بھی چیز میں کہ میرا مال نہیں ہے میں امین ہوں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تیرا جنازہ اڑ جائے گا تو تیرے ساتھ تیرے عمال ہوں گے تیرے عمال پیچھے تیرے بیوی پیچھے تیرے اولاد پیچھے مزے وہ کر رہا ہوں گا حساب تجھے دینا پڑے گا حساب کس بات کا محنت ہو میں نے کی دی جو ہوں جی کرنا کروں نہیں تم مکتب اہلِ بیعت میں ہو مکتب اہلِ بیعت میں ملکیت اہلِ بیعت ہے زمانے کے امام کی زمانے کے امام میں ہمارے ہاں جناب خمس بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے ہاں خمس تو بہت زیادہ احتیاط استعمال کرنا لیکن جو پیسہ میری اور آپ کی جیب میں محنت کر کے آیا ہے حرام کہا ہے تو چھوڑ دو وہ بھی احتیاط سے استعمال کرنا ہے یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا سٹینڈرڈ ڈاؤن کرنے شریعت یہ نہیں کہتا ہے لیکن جو آپ کی سوشل سٹیٹس سٹینڈرڈ ہے اس سے آگے اسراح نہ کریں اسے کہ ہم اور آپ سب جواب دے ہیں اور یہ انفال میں شامل ہوتا ہے اور اگر ہم نے خدا نہ خواستہ یہ نہیں سوچا اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں آپ ایکسٹرہ خرچ کہنے جائیں گے وہاں مجھے کل الاجل الاجل بھی کہنا ہے ہاں میری بات تھوڑی تھوڑی سمجھا رہی ہیں میں کس ڈائریکشن سے لگا رہا ہوں وہاں پر الاجل کہیں گے امام کہیں گے وہ الاجل کہنے سے پہلے تو دیکھ تو کر کیا رہا ہے کہاں جا رہا ہے کس طرح سے جا رہا ہے تو ہمارے ہاں فقہی اور ویلائیتی کونسپس ان بیسس میں ہیں کہ ملکیت زمانے کے امام کی اختیار زمانے کے امام کا ہے اور اللہ نے دیا تو قل الانفالو للہ و رسولی انفال جو ہیں اللہ کے رسول کے ہیں اللہ کی پرواہ کرو اور اپنے لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرو یہاں پر اصلاح کی بات جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ خود معصوم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم یعنی خود مولای کائنات نے اپنے آخری وسیط نامیں فرمایا تھا کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ دیکھو لوگوں اپنے درمیان میں جو اختلاف ہوئے اس کی اصلاح کرو وہاں پر دو گروپس میں تو تو میمہ ہو گئی تھی جنگ پدر کے بعد کہ نہیں ہم نے اتنی محنت کی ہمیں زیادہ ملے گا نہیں ہم بھی تمہارے ساتھ تھے ہمیں کم کیوں ملے گا تو یہ ہوئی یہ فساد ہونے والا تھا تو رسول اکرم نے اس فساد کو بچانے کے لیے حکم دے دیا کہ آگے چل کے بتائیں گے کہ یہ مالی غریمت کیسے تقسیم ہونا ہے یہاں پر فتقو واسلہ ذاتہ بینکم مولای کائنات نے جو آخری وسیط ناماتا اس میں فرمایا ہے کہ لوگوں واسلہ ذاتہ بینکم لوگوں کے درمیان میں اسلہ کرو قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد کہ جو شخص دو مومنین کے درمیان میں اسلہ کروائے گا اس کا یہ کام ایک ہزار سال کی نماز اور روزے سے بہتر ہے آپ دیکھیں کتنا بڑا کام ہے اگر واقعا ہم میں سے کچھ لوگ اس کام میں آگیا جائیں تو گھرانے بھی بچ سکتے ہیں رشتداریاں بھی بچ سکتے ہیں لیکن یہ اسلائے ذاتے بہن رشتداروں سے تعلق نہیں سپیسیفک یہ ہر مومن جس کا دوسرے مومن سے کوئی جگڑا کوئی فساد کوئی بزنس میں لڑائی کوئی کسی چیز میں فس گیا اس میں سے نکالنا اس کو اسلائے ذاتے بہن کہتے ہیں وہ جو رشتداروں کے بارے میں اس کو کہتے ہیں سیلے رحم اس کا درجہ اس سے بڑھ کے اور چھڑے میں ہم نے فرمایا کہ جو سیلے رحم اللہ تعالی کی ذات جانتی ہے وَتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهَ دیکھو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اِن کن تو مومنین اگر ایمان لائے ہو تو you are bound اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اس بات کو میں پہلے سمجھا چکا ہوں کہ پھر اماموں کا کہاں سے تو وہ وَتِعُ اللَّه وَتِعُ رَسُولُ اَهْلِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ میں سے ہمارے لئے آ جاتا ہے کہ اب جو اولِ الْعَمْرِ نومنیٹ کیے گئے بنائے گئے ہیں ان کی اطاعت کرنا ضروری آگے چلتے ہیں اِنَّمَا الْمُومِنُونَ الَّذِينَ اَذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُولِيَتْ عَلَهِمْ آیَاتُ زَادَتُمْ اِمَانًا وَلَا رَبِّهِمْ مِتَفَكَّلُونَ مومنین کی صفت بیان کی جب آپ لوگوں کی صفت ہے اور حقیقت میں بھی یہی ہے شاید اس وقت آپ فیل نہ کریں لیکن جب نماز میں جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں کہ جب اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے جب اللہ کی بزرگی بیان کی جاتی چاہے وہ ازان میں ہو ابھی کسی نے مجھے ایک وارس ایپ کلپ بھیجی تھی پتہ نہیں میں نے کتنی بار اس کو دیکھا ہے بلیک ہول کے بارے میں کہ کس طرح سے بلیک ہول جو وہ انرجیز کو لے رہے ہیں اور ایک اور کلپ بھیجی تھی کہ ایتھیز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمین کو اور کائنات کو بنانے کی کوئی دلیل نہیں اس میں بہت اس نے خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ اس ٹرائلڈنگ میں انسان سمجھتا تھا دو انصر ہیں جو کائنات کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے ابھی تک ہم 200 ایسی چیزوں کو ڈھونڈ چکے ہیں کہ جو کائنات کی سسٹم کو رکھے ہوئے ہیں اور سورج اگر نا سورج آگے نکل سکتا ہے نا چاند پیچے رہ سکتا ہے یہ اپنے مدار میں کہتا ہے ملی سیکنڈ آف دا ملیت پتہ نہیں وہ کیلکولیشن بتا رہا تھا اگر سورج سلو ہو جائے یا چاند فاس ہو جائے پورا سسٹم تباہ ہو جائے اور کتنے ملین این ملین آف لائٹ یئر یہ چل رہا ہے اور ابھی تک اس میں نہ کمی آئی نہ زیادتی آئی کوئی ہوگا جس نے اس کو بنایا ہے جیسے یہ بڑا ہم نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ ایک ضرور پڑھیں محمد والے میں تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی خود اپنے بارے میں فرماتا ہے مومنوں دیکھو تمہارا میرا رشتہ کتنا خوبصورت ہے کہ جب تم میرے سامنے ہوتے ہو تو میں تمہیں یاد کرتے رہتا ہوں پہلی رات میں نے ارز کر دیا تھا زیادہ تقرار نہیں کروں گا کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا لیکن یہاں پر بھی کیا کہتا روزے کی آیت میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا تھا تو اللہ تعالی تو ہمیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عظمت کو دیکھتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُمْ اب یہاں پر پتہ نہیں کیا انہوں نے ترجمہ کیا ہے تو ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا نہیں اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ وَجِلَتْ آپ ایلپورٹ پر انتظار کر رہے ہیں آپ کے ماں آپ کے باپ آپ کے بھائی آپ کے بہن آپ کی بیٹی چند سالوں بعد آ رہے ہیں ایک آپ ہمارا انسانی فضلتیں دیکھ رہتے ہیں چیسے ہی وہ نظر آتے ہیں خوشی کی لئے دوڑ جاتی ہے اور آنکھوں میں آسو بھی یہ جو حالت ہے نا یہ واقعی مجھے افسوس ہوتا ہے بات ملتا ہے اللہ سے ڈرنے کا لفظ استعمال کرتا ہے تو میں تاجب کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کا کونسیپ نہیں ہے اللہ کی احترام کا کونسیپ نہیں ہے یہاں پر ہے وَجِلَتْ قُلُوبُمْ بس ان کے دل میں ایک چمک آ جاتی ہے ایک روشنی آ جاتی ہے اور ایک خوشی دور جاتی ہے وہ میرے اللہ کی بات ہو دی میرے رب کی بات ہو دی یا جب سجدے میں جاتا ہے یا جب دعا کر رہے ہوتے ہیں یا جب استغفار کر رہے ہوتے ہیں تو مومنین کی نشانی پہلی ذکر اللہ وَجِلَتْ قُلُوبُمْ اللہ کا نام آیا اللہ کا ذکر آیا اللہ کی صفت بیان ہوئی اور اس کے دل میں ایک چمک بیٹی نظر آئی دو سال بعد ائرپورٹ میں ابھی وہ اندر سے آ رہی ہے دل جو ہے وہ روشن ہو گیا تو اب اس مثال کو اس لیے دیئے تاکہ یہاں پر سمجھ جائے کہ جیسے اللہ کا نام آتا ہے دل میں خوش ہی دوڑت ہے وَجِلَتْ قُلُوبُمْ اور دلوں کی بہت سی وہ کیا کہتے ہیں حالتیں بتائی گئی ہیں ایک وہ دل ہے جو ختم اللہ عَلَى قُلُوبِينَ وَعَلَى السَّمِحِينَ اللہ نے ان کی دلوں پر سٹیم لے کون ہے وہ کہ جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں چالیس سال رسول اکرم کو دیکھا تیرہ سال مکہ میں دیکھا جانتے ہیں کہ یہ حق ہے لیکن ماننے کے لئے تیار نہیں ہے جنگے بدل کے واقعات میں آئیں گے ایک وہ دل جس پر سٹیمپ لگ گئی ہے اللہ نہ کرے ایک وہ دل جو مریض ہو گیا ہے رمضان مبارک ختم ہوتا ہے آہستہ آہستہ گندگیاں پرائیاں حسد غیبت عمد آہستہ آہستہ حسر کرتا جاتا ہے دل مریض ہونا شروع ہو جاتا ہے عبادت میں وہ لذتیں نہیں آتی ہیں نیک کاموں میں وہ مزا نہیں آتا ہے ایک سیپ وہ جو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتے ہیں اس طرح کے لوگ ہیں وہ دل جس پر زنگ لگ گیا زیغن وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُنْ وہ لوگ جن کے دل زنگ والے ہو گئے ہیں آپ نے دائشوں کو دیکھا یہ کیا یا وہ ختم اللہ علا قلوبہِم پر ہیں یا وہ اَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُنْ پر ہیں زیغ والے وہ لوگ ہیں جو دین میں داخل ہو کر لوگوں کو دین سے پلتاتے ہیں یہ دل کا ایک حال ہے دل کے تو بڑی گفتوگو ہے لیکن پھر میں اثر گفتوگو سے رہ جاؤں گا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں الگ الگ جگہوں پر دل کے بارے بیان کیا ہے کہ دیکھو اپنے دل کو اپنے کنٹرول میں رہا اور جیسے جیسے تم دل کو کنٹرول کرنا شروع کر دو گے روضہ بہترین حالت ہے دل میں بھوک لگی پیاس لگی نہیں کہانا نہیں کہانا ختم ہو گئے یہ کیا ہو دل کو کنٹرول کیا ہوئے اب وہ دل کہیں نفس کہیں روح کہیں وہ اپنے جگہ پر ہے کنٹرول کیا ہوئے تو اللہ تعالی قیامت میں کہے گا بھائی تم رمضان میں تو پورا کنٹرول کرتے تھے جہاں آمارم پر نظر پڑی فورا نظر اٹھالی روضہ چلا جائے گا جہاں پر کوئی حرام مال آدمی ہے کہا بھائی وہ حالت ہمیں پورے سال اپنے اندر مینٹین کرنی ہے تو دل کی الگ الگ حالتیں ہیں دل وہ جو مریض ہے دل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زنزدہ ہو گیا ہے دل جس پر مہر لگ گئی اور بچھے ساتھ قسمیں ہیں اور دوسری طرف سے اِلَّا مَنْ اَتَلَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قیامت میں سب تباہ و برباد ہو جائیں گے سوائے اس کے جو پاک اور پاکیزہ دل لے کر آئے گا اور پاک اور پاکیزہ دل اسی کا ہوگا کہ جو کسی کے بارے میں بھائی لاکھ آپ کے بارے میں کوئی برائی کرے بھائی ایک مرتبہ کسی صحابی نے عیبت ہے کی تو کسی کو پتا چلا کہا رہے میری عیبت ہے کی اس کو مٹھائی کر رہے وہ تش بھیجوا دیا تو اس نے کہا بھائی میں نے تیری عیبت کی تُو نے بھائی تُو نے میرا کام آسان کر دیا دیکھیں سمجھ ہیں کہ کیا میں نے تیرا کام آسان کیا کہا میرے گناہ تُو نے اپنے سر لے گی میں چھوڑ میرے گناہ میرے سر پر بوش دے تُو نے میرے گناہ کاموں کا ٹینشن برداش ٹینشن لینا اور چھوڑ دیں دوسرا اچھا جاتا ہے دعا کریں خراب جاتا ہے مومن ہیں اس کے لئے دعا کریں وہ بچ جائے یہ جو ٹینشن ہم اٹھا لیتے ہیں اس کی غیبت اس کی تعمت اس نے میرے خلاف یہ کر دیا وہ سازش کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ دل کے حال جو ہیں انسان کو تباہ کر دیتے ہیں اور بقول کسی کے کہ انسان ایک بوجھ لے کے چلتا ہے جس دن وہ یہ بوجھ اتا لے گا وہ روحانیت کی طرف تیزی سے سفر کرنا شروع کر دے گا لیکن یہ پیروں کے زنجیریں ہیں انسان چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے جتنا کہیں نہیں جناب اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں پر بھی میرا نشانی ہے جہاں پر بھی میرا ذکر آتا ہے میرا نام آتا ہے اس کا مو مرجا نہیں جاتا وہ منافقوں کی صفت بیان کر کہ اس کے چہرہ جو ہے وہ مرجا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہے وَجِلَتْ قُلُوبُمْ وَإِذَا تُولِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ اور جب بھی اللہ کی آیتیں چاہے قرآن والی آیتیں چاہے کائنات میں موجود آیت ہیں اِذَا تُولِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْ هُمْ ایمَانًا ان کا ایمان کیا ہوتا ہے بڑھتا ہی جاتا ہے اس لیے کہ ایمان کے بے تہاشا درجات ہیں ایمان کے درجات کو بیان نہیں کیا جا سکتا یہ تو مثال کے طور پر کہا گیا کہ سلمان جو ہیں آٹھوے پہ ہیں عبوضہ جو ہیں نوے پہ ہیں مثلا مغداد جو ہیں آٹھوے پہ مثالیں ہیں سمجھانے کے لئے بہتنا ایمان کی درجات لا متنائی ہیں اور اہلِ بیت اللہ تعالیٰ نے ان آخری درجات پر پہنچایا ہوا ہے اور مومنین سے وہ توقع کرتے ہیں کہ میرے مولا فرماتے ہیں نا جیسے میں عبادت کرتا ہوں جیسے میں رہتا ہوں تم رہے نہیں سکتے لیکن فَعَائِنُونِ میری ہیلپ کرو جتنا ہو سکے اتنا ورہ اور تقویہ حاصل تو کرو کوشش تو کرو یہ کیا بات ہوئی کہ نہ تقویہ حاصل کرنے کوشش کرو نہ ورہ حاصل کرنے کوشش کرو ہم تو علی کے چانے والے ہیں چانے والے ہو بہت اچھی بات ہے لیکن پھر کچھ خصوصیات دی ان کی طرح لانے کی کوشش کرو وَجِلَتْ قُلُوبَوْمُ ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے چمک جاتا ہے خوشی ان کی دلوں میں آ جاتی ہے اور جب اِذَا تُولِيَتْ عَلَحِمْ آیا تو ان کی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقِّلُونَ اور اپنے رب پر وہ توقل کرتے ہیں واقعاً ایمان جو ہے نا امام اللہ تعالیٰ سلام فرماتے ہیں ایمان کی دو اللہ حصول اللہ اتتتتت اللہ پر توقل کرو اور اپنا عمر اللہ پر تفویز کرو اور میں گیرنٹی دیتا ہوں آپ میں سے ہر کوئی آکے مجھے کہے گا ہاں مولانا ہمارے زندگی میں یہ تجربے ہو کہ جب آپ اپنی کوششیں پوری کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ریزلٹ وہ نہیں آیا جو آپ کو چاہیے تھا کیوں نہیں آیا آپ کے لئے مسئلہت نہیں جب آپ کے لئے مسئلہت نہیں تھی اور آپ جب نماز صبح کے بعد پڑھتے ہیں وہ فَوِّضَوْمِ لِلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَسِيرٌ بِالْعَبَاد وہ پوری دعا خدا رہا اس کو پڑھئے خدا رہا اس کو پڑھئے اس دعا کو مت چھوڑی پوری دن میں کچھ پڑھے نہ پڑھیں اس نماز صبح کے بعد کی دعا کو مفاتی میں ہمارے حدد تسالین میں آپ کے موبائل پڑھیں وہ اُفَوِّضَوْمِ لِلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَسِيرٌ بِالْعَبَاد ہم نے وہ نماز صبح کے تاقیبات کے کارڈ بھی بنایا اس میں بھی ہیں کہ آپ جب صبح یہ پڑھیں اور توجہ کے ساتھ پڑھیں وہ اُفَوِّضَوْمِ لِلَى اللَّهِ آپ جب لائر کے حوالے کرتے ہیں کام تو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کیا یہ کام صحیح طرح سے کرے گا گڑ بڑ نہیں کرے گا تو اللہ کہتا ہے لائر کو دے دے تو اپنا کام بائی پاس کرانے کے لئے ڈاکٹر کے ہاتھ میں سو جاتے ہو سب کچھ کرتا میرے پہ کب توقل اس پہ توقل شروع ہو گیا انہیں زندگی میں انسان کی زندگی بدل جائے گی اور میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی مومن توقل کے کسی لیول پر نہیں ہے لیکن توقل کے اوپر زیادہ تم ایمان جب اللہ کی آیتیں نشانی بیان ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور جب ایمان بڑھتا ہے تو اس کی کوئی دلیل کوئی نشانی ہونے چاہتا ہے اللہ پر توقل بڑھ جاتا ہے کوشش اپنی کرتے ہیں ٹرائے اپنی کرتے ہیں لیکن توقل کس پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر نتیجہ کیا ہوتا ہے جو بھی ریزلٹ آتا ہے اس کو وہ قبول کر لیتا ہے یہ اصل توقل یہ ہے آپ نے کوشش میں کمی نہیں کرنی نیت کو آپ نے صاف رکھنا ہے جو ریزلٹ آئے اس پر شکل آپ ٹرائے کر کے دیکھ لیے اپنی زندگی میں کہ آپ نے ساری کوشش کی کہ مجھے یہی کرنا ہے اور اس کے بعد وہ ریزلٹ نہیں آیا آپ شکر کر دیجئے آپ دیکھیں ایمان کے کس مرلے سے کس مرلے تک داخل ہو جائیں گے بہرحال توقل کی گفتگو تو بہت وسیع ہے اللہ پر توقل کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی رامے خرج کرتے ہیں اللہ پر توقل کرتے ہیں اقامہ سلات اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں جو اپنا مال ہے اس میں سے تم خرج مت کرو یقیمون السلات کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ نماز پانچ زکانہ یہ دن کی پانچ نمازیں نہیں ہیں یقیمون السلات کا مطلب ہے وہ اقیم السلات ہے نماز قائم کرو یقیمون السلات اجتماعی طور پر ماحول یا ٹرینڈ نماز کا بنا دو ٹرینڈ کے بنا دو اہل سنت کیسے کرتے ہیں ماہ رمضان میں ترابی کا ٹرینڈ بنا دیئے صحیح غلط یہ بات نہیں کرتا پہ جانا ہے کچھ بھی جانا ہے ہمارے ہاں بھی یہ چیز آنی چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہے اگر مسجد میں جا سک رہے ہیں تو اس سے بہتر کچھ نہیں جماعت سے پڑھ سکتے ہیں بہتر کچھ نہیں نہیں جا سکتے اللہ اکبر کھڑے ہوگئے زہر اور اثر کی چارچہ رکھتے ہیں اگر آپ آفیس وضو کر کے جائیں یا آزان کی ٹائم سے پہلے واشروم جا کے وضو کر لیں چار رکھت نماز میں کوئی ٹائم نہیں لگنے والا ہے یہ صرف نماز پڑھنے کا نہیں حکم ہے نماز یعنی معاشرے میں بچوں کی تربیت کا کام ہونا چاہیے یہ سب چیزیں جو یہ یقیمون السلاح اقامہ السلاح کے زمرے میں آتا ہے کہ جناب لوگوں کے اندر ایک ایسا مزاج ڈیولپ ہو جائے کہ نماز ہی صرف قائم کرنے کا معاشرہ نماز کو اپنے اندر جس کر لے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں یہاں پر زکاة کا لحظ اللہ تعالی نے استعمال نہیں کیا ہے بلکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ہوتا ہے نا اقیم السلاح واتو زکاة یہاں پر اگر توجہ کریں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ زکاة کا ذکر نہیں کیا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو بھی میں دوں اس میں سے تم دل کھول کے خرچ کرو اور جتنا تم خرچ کرتے جاؤگے تمہارا بینک بیلنس بڑھتا جائے گا کم نہیں ہونے والا ہے اور جتنا تم رکھو گے تو انفلیشن جو ہے اس کو ختم کرتا جائے گا اُلَائِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقَّ یہ پانچ صفت ہے جس پہن وجلت قلوبوں ایمان کا زیادہ ہونا اللہ پر توقل کرنا نماز قائم کرنا اور اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا یہ پانچ چیزیں اگر ہم اس سال قرآن مجید کی صرف ان آیتوں سے لے لیں آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں سے ٹینشنز پرابلمز پریشانیاں مشکلات دور ہو جائیں گی ان میں سے کوئی بھی ایک چیز کم ہوتی ہے تو وہاں سے دنیا کے پریشرز اور ٹینشنز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور باقی چیزوں کو بھی آستہ آستہ کھانا شروع کر دیتے ہیں جب کیا کہتے ہیں ایمان کمزور ہوا اللہ پر توقل کم ہو گیا نماز میں لذت نہیں نماز وقت پر قائم نہیں ہو رہی اور اللہ کی راہ میں دینے کا بھی دل ختم ہو جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو پانچ چیزیں رکھتے ہیں اگلی آئے دیکھ لیجئے اولائکا ہم المومنون حقا یہ حق میں مومن ہیں کہ جن کے اندر یہ پانچ چیز پائی جاتی ہیں اور سرٹیفیکٹ اللہ دے رہا ہے لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَتُونْ وَرِسْقُنْ قَرِيمٌ ان کے درجات اللہ کے پاس ہیں یعنی پانچ چیزیں جن کے اندر ہیں ان کے درجات اللہ کے پاس ہیں وہ کیا درجات ہیں نہ ہم اس کو یہاں پر بیان کر سکتے ہیں نہ آپ کو سمجھ سکتے ہیں یہ جان لیجئے کہ بعض لوگ دنیا والوں کے سامنے درجہ حاصل کرتے ہیں بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے درجات حاصل کرتے ہیں اور یہ مومنین کے اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھلے رکھا کہ پانچ چیزیں ہوں نمبر ایک جب بھی اللہ کا ذکر ہو دل جو ہے وہ جگبگانے لگے خوشی ان کے اندر اقدم آنے لگے اور اس کے بعد جب اللہ کی نشانیاں پڑی جائیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جب ایمان زیادہ ہو تو توقل زیادہ ہو جب توقل زیادہ ہو تو اقام سلات زیادہ ہو جب اقام سلات زیادہ ہو تو اللہ کی رہ میں خرج کرنا ان کے لئے ایسا ہو جاتا ہے جیسے پانی پینے ہو اللہ تعالیٰ ہم المومنن حقا ان پانچ چیزوں میں سے جس بھی پرسنٹیج میں آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ بھی مومن ہیں حقا اب وہ حق کونسے لیول کا ہے اس کو چھوڑ دیجئے لہن درجاتوں نے اندہ رب بہم کوئی سومیں درجے پہ کوئی ہزارویں درجے پہ کوئی دسویں درجے پہ ٹرائی کرنا ہمارا کام ہے وہ مغفرت ہوں جب یہ تم کرتے ہو دنیا میں تو تم سے غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی تم سے کوتائیاں بھی ہوتی ہوں گی تو یاد رکھ لو میرے پاس ان درجہ بھی ہے تمہارے لئے مغفرت بھی ہے اور جو تم اتنا میرے راہ میں خرج کر رہے ہو تو اب آخرت کا ایک رسک کریم بھی ہے رسک کریم جو بیان کیا میں بہت ہی شارٹ کر کے جا رہا ہوں رسک سب کو ملتا ہے لیکن رسک کریم جو ہے وہ قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالی ام مومن کو دے گا کہ جو صرف اللہ تعالی کی خوشنوطی کی خاطر اللہ کے رامے دیتے ہیں اور اس کا حساب نہیں رکھتے پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ تجھے تیری عظمت اور رحمتوں کا واسطہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لئے مبارکتر قرار دے بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے ہمارے گناہوں سے ہمیں آزاد فرما دے ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے جو جو حاجتیں لے کر جہاں جہاں مومنین بیٹھتے ہیں تیری سامنے ہاتھ پھیراتے ہیں ان کی حاجتوں کو روا فرما بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما مرہومین شہدہ کے درجات کو بلند فرما مومنین کی جانمہ لابروں کی حفاظت فرما نظام اسلامی مراجع کرام رہبر انقلاب علماء کرام سب کی حفاظت فرما زمانے کے امام قوم سے اراضی فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما تمام اروہ مومن و مناث شہدہ صلحہ کھرمی کے ساتھ تعوان کرنے والے مومنین جو چلے گئے ان کے لئے فاتحہ